بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اور آپ کی مشہور کتاب مدارج النبوت ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے زمانے کے فقیح محقق محدث برے صغیر پاک ہند کے مسلمانوں کے لئے باعث فخر اور علوم ظاہری اور باطنی کے جامعے تھے آپ کے والد کا نام سیف الدین بخاری ہے حضرت شیخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو سو ترپن ہجری دہلی میں پیدا ہوئے بلکہ نو سو اٹھاون ہجری کو دہلی میں پیدا ہوئے آپ کو یہ امتیازی شان حاصل ہے کہ آپ نے عرب سے علم حدیث لاکر خطہ ہندوستان و پاکستان کو مالا مال کیا اور نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے جہان کو منور کیا آپ ہندوستان میں علم حدیث نبوی کے بانی ہیں یعنی آپ نے علم حدیث کا پودا یہاں لگایا اور اثر حاضر اور بعد کے جتنے بھی علماء دین چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں بلواستہ وہ حضرت شیخ کے شاگردوں میں شامل ہیں حضرت شیخ کے طالب علمی کے حوالے سے دینی طلبہ کے لئے اہم نکتہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں بارہ سال کا تھا اور اس عمر میں شرح شمسیہ اور شرح عقائد پڑھتا تھا اور پندرہ سال میں دینی اور درسی اہم کتب مختصر اور متول میں نے ختم کی اور اس کے بعد حفظ قرآن پاک کی سعادت حاصل کی دو میل کی مسافت طے کر کے دہلی میں روزانہ مدرسہ جایا کرتا اور چرح کی روشنی میں روزانہ ایک جز یعنی ایک باب لکھا کرتا دوسرا لکتہ فرماتے ہیں متعلق کتب کے انہماک میں کئی مرتبہ میری دستار اور میرے سر کے بالوں کو چرح سے آگ لگی اور مجھے اس کا بالکل پتہ نہ چلا یہاں تک کہ وہ حرارت دماغ کو معسوس ہوئی یعنی یہ انہماک تھا دین و کتب میں آگے فرماتے ہیں بچپن ہی سے درود و سلام اور وظائف اور تحجد کی عبادت معمول تھی اللہ حکر حضرت شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بائیس سال کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کی اور پھر اللہ تعالی کی محبت کے جذبہ سے اس طرح سرشار ہوئے کہ عرصہ دراز تک حرمین شریفین یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور وہاں کتب زمان حضرت شیخ عبدالوہابت تکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر فن حدیث کی تکمیل کی آپ کی تصانیف و تعلیفات سو یو سے زائد ہیں آپ کی مشہور کتب میں اشیعت اللمعات جو مشکاش شریف کی شرح ہے دوسری کتاب جذب القلوب الہ دیار المحبوب اور اخبار الاخیار اور سیرت پاک کی سب سے مشہور کتاب مدارج النبوت ہے میرے اصداد محترم مفتی محمد خان قادری علیہ رحمہ فرمایا کرتے اکثر یہ سنا تھا ہم نے آپ سے آپ فرمایا کرتے کہ حضرت شیخ کو ہر پیر کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوا کرتی اور اصداد محترم فرمایا کرتے لوگو اگر حضور کی محبت چاہتے ہو تو حضرت شیخ کی کتابوں کا متعلق کرو اب ہم مدارج النبوت کے حوالے سے کچھ باتیں ارز کریں گے مدارج النبوت دو جلدوں پر مشتمل ہے جس میں بڑے سائز کے اٹھارہ سو اٹھاسی صفات ہیں یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی اور اس کا اردو میں ترجمہ بولنا غلام اندین نائمی مراد آبادی علیہ رحمہ نے کیا اور مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی نے اس کو شائع کیا سیرت پاک کے پہلی جلد میں دو سو تریپن انوانات اور دوسری جلد میں دو سو ستائیس انوانات ہیں تو ان پوری کتاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار سو اسی انوانات ہیں آپ اس کتاب کو لکھنے کے مقاسد کی حوالے سے حضر شیخ لکھتے ہیں کہ میری اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا چونکہ وہ دور جہانگیری کے معاملات تھے جو اکثر اہل علم جانتے ہیں تو آپ اس کتاب کے مقاسد کی حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے بے خبروں اور بے علموں کو حقیقت حال سے روشناس کرانا نمبر دو غافلوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا راہ حق کے طالبوں کو راہ حق پر چلانا اور حضور علیہ السلام سے محبت اور عشق کرنے والوں کے ذوق و شوق میں اضافہ کرنا تو گوئے اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس محبت سے اہلِ اسلام کے قلوب کو منور کرنا ہے جلد اول کے گیارہ باب ہیں اور وہ ان کی تفصیل یہ ہے پہلا باب حسنِ خلقتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا باب اخلاقِ نبوی تیسرا باب حضور علیہ السلام کے وہ فضائل اور کمالات جو قرآنِ کریم کی آیات سے اور احادیثِ نبوی سے احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے اور نمبر چار حضور علیہ السلام کے ایسے فضائل و کمالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقا انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک ہیں اور پانچوہ وہ ایسے فضائل و کمالات جو صرف حضور کی ذات سے مختص ہیں اور چھٹے نمبر پر سابقا آسمانی کتب میں نبی کریم علیہ السلام اور حضور کی امت کا جو تذکرہ ہے اس پر آپ ساتھوں چپٹر لائے اس کے بعد نیکسٹ لائے حضور علیہ السلام کے موجزات کا بیان پھر حضور علیہ السلام کے جو مختلف اسمائے گرامی ہیں وہ ترتیب سے لائے جو علف سے شروع ہوتے ہیں جو بات سے شروع ہوتے ہیں نومے چپٹر میں حضور علیہ السلام کے وہ فضائل اور مقامات ہیں جو قیامت کے دن حضور کے ساتھ مقصوص ہیں اور دسویں چپٹر میں حضور علیہ السلام کے وہ حقوق جن کی ادائیگی تمام مخلوق پر اور بالخصوص اہل اسلام پر واجب ہے ان کا بیان ہے اور آخر میں حضور علیہ السلام کی عبادات کا بیان ہے تو ان چار سو اسی عنوانات سیرت میں سے آج ہم پہلے عنوان کی وضاحت کر رہے ہیں اور پہلے عنوان حضور علیہ السلام کی خلقت جمال اور غلیہ مبارک کی حوالے سے ہے تو چہرہ انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے حضرت شیخ نے چراسی سطریں یعنی چراسی لینیں لکھی جس میں تیرہ حادیث مبارکہ لائے ہم اب وہ پہلی لائن پڑھ رہے ہیں جو قابل توجہ ہے ایک ایک لفظ قابل توجہ ہے پہلا جملہ جو حدیث اول سے پہلے آپ نے درس کیا فرمایا اور یہ یاد رکھنے قابل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ یہ دو لفظی بڑے اہم ہیں جس کو اللہ حضرت علیہ الرحمن نے فرمایا تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آپ بھی اسی چیز کی وضاعت فرما اس کے بعد پھر اس پہلے عنوان میں بخاری اور مسلم سے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے کہ حضور علیہ السلام تمام لوگوں میں زیادہ خوب روح اور خوش خوب یعنی اچھے عادات کے مالک تھے اس کے بعد حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی حدیث درج فرمائی اوپر والی حدیث میں تو یہ بیان تھا کہ حضور لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے حضرت ابو حریرہ کی حدیث کا مطن یہ ہے ما رأیتو شیئن احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور بہتر کوئی چیز نہ دیکھی گویا یہ حدیث شریف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اشار کی ترجمانی ہوئی جس میں حضرت حسان بن ثابت کا وہ مشہور شہر ہے وَعَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنْ نِسَاؤ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل میری آنکھ نے نہ دیکھا اور میں دیکھتا بھی کیسے کہ آپ سے زیادہ باکمال تو کسی ماں نے جنم ہی نہ دیا آگے لکھتے ہیں کہ قاب بن مالک کی حدیث میں چہرہ اکدس کی جو دائرہ کمر یعنی چودمی کے چاند کے دائرے سے جو تشبیح ہے وہ بڑی مشہور ہے اور چودمی رات کے چاند سے وہ تشبیح ہے تو پہلے چاند پھر چودمی کا چاند دونوں میں بڑا فرق اس پر بطور حوالہ پھر وہ حدیث لائے کوئی چیز بغیر حوالہ کے اور مستند حوالہ کے آپ نے ایسی نہ بیان کی تو چودمی کے چاند اور حضور علیہ السلام کے چہرہ کی حوالے سے حدیث پاک لائے بطور حوالہ لکھتے ہیں کہ امام بہیکی نے ابو عساق سے روایت کیا وہ یہ کہ حمدان کی ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کے ساتھ حج کیا ہے تو اس نے کہا جس کو اس خاتون نے یہ جملہ بتایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو اس ابو عساق نے کہا کہ اگر تم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کیا ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی چہرہ انور کی قفیت تو بیان کرو اللہ اکبر اس نے جو کہا حضرت شیخ نے لکھا دیکھنے والی صحابیہ اور لکھنے والی حضرت شیخ جملہ جیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون نے کہا آپ کا چہرہ انور چودویں کے رات کے چاند کی معنی تھا کہ اس جیسا حسین چہرہ نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں تو اسی البدر جو آئے چودویں کا چاند محبوب کے چہرہ پاک کو کہا گیا اسی البدر کو علیہ حضرت علیہ رحمہ نے اس مشہور نات میں جو چار زبانوں پر مشتمل ہے اس نات میں علیہ حضرت نے یہ لفظ البدر کا یوں استعمال کیا لَقَبَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلْ خَطْحَالَيْمَحْ ظُلْفْ عَبْرِ عَجَلْ تُورِ چَنْدًا چَنْدْرْ پَرُوْ كُنْدَلْ رحمت کی بھرن برسا جانا اللہ اکبر اور اختتام اس ربائی پر جو حضرت پیر محل علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بدر کو استعمال کیا حضور کی شان اور چہر پاک کے حوالے سے پیر محل علی شاہ صاحب علی رحمہ نے وہ مشہور نات اجسک مطراندی ودھیری ہے اس میں حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علی رحمہ کی تضمین کے ساتھ اس شعر پر ربائی پر ختم کر رہے ہیں کہ حضور کے چہر پاک کو بدر سے کیسی تشبیح دی گئے اللہ اکبر فرمائے اود حد مہار زمانی ہے اودی دو جگتے سلطانی ہے ایتھے گم اقل انسانی ہے مکچند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لات نورانی ہے کالی زلفت اک مستانی ہے مخمور اکھیہن مد بھریان اللہ تعالی ان تمام مقابر اور حضرت شیخ کے درجات کو بلند فرمائے عرصہ ہوا لاہور میں تیس سی موڈل ٹاؤن میں جہاں آج بھی حقی خاندان عباد ہے یہاں ہر سال بائیس ربیو الاول کو حضرت شیخ کا عرصہ ہوا کرتا تھا اللہ تعالی حضرت شیخ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات سے مستفید ہونے کی توفیق ادا فرمائے حضرت شیخ کی علمیت کو سمجھنے کے لیے مشکات کے شروع میں جو علم حدیث کا مقدمہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے مدارج النبوت کا مطالعہ اور عوام الناس کے لیے جو تاریخ مدینہ جذب القلوب الہ دیار المحبوب کتاب ہے وہ قابل مطالعہ ہے اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور حضرت شیخ کے درجات کو بلند فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم